ہلو ویورز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آپ جانتے ہیں کہ آئے دن کرپٹو مارکن میں نئے نئے پروڈیکس دیکھنے ہوں ملتے ہیں کچھ ایسے پروڈیکٹ ہوتے ہیں جو میمز میں کنسیڈر کیا جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سالڈ پروڈیکٹ ہوتے ہیں ہر پروڈیکس کی اپنی اپنی کٹیگری نکل کے آتی ہے لیکن آج میں آپ کے لئے جو پروڈیکٹ لے کے آئے ہوں بلکلست پروڈیکٹ کو اسی کرنے کیا جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس پروڈیکٹ کو کیوں کہا جات study voto کیوں کہا जاتا ہے تو پہلے میں آپ کو بتا جاتا ایک یہ کسی بھی ویڈیو ہو یا کوئی نیوز وغیرہ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پوچھے اور آپ اس کو مس نہ کر سکیں تو یہاں پہ اگر بات کریں بھائی جو پروجیکٹ جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہائیٹ آف کرپٹو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بنایا ہی چیریٹی کے لیے پروجیکٹ گیا ہے اس میں جو ان کی فیزیں وغیرہ ہوتی ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ چیریٹی کو دی جاتی ہے جس میں لوگوں کا بھلا کیا جاتا ہے لوگوں کے اچھے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تب ہی تو اس پروجیکٹ کو کہتے ہیں چیریٹی پروجیکٹ یا ہائٹ آف پروجیکٹ کیونکہ یہ اس میں کیا ہوتا ہے ان ریوارس ان اپلوکش ان ٹک ایکو سیسٹم دیٹ ہلپس ملینز بلکل یہاں پہ بہت سے لوگوں کی یہ پروجیکٹ ہلپ کرتا ہے تو یہاں پہ بتائیں what is Elon get اصل میں Elon get ہے کیا Elon get is a crypto concern a binance merchant that powers a mission to make the world a better place جو بھائی یہ دنیا کو ایک اچھی جگہ برانا چاہتے ہیں ان کا جو 10 پرسن جو transaction fee ہوتی ہے بھائی اس کو کیا رکھا جاتا ہے ایک جو holders کیلئے لکھا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے جو انسان دوست کام ہوتے تو ان کے لیے use کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی ہمیں چیز دیکھنے کو ملی کیونکہ اس نے ایک winning بھی کیا 5 star rating حاصل کیا best social impact project on the block بھائی سوشل ایمپیکٹ پروجیکٹ بھی کا جاتا ہے بلوکچین کی حوالے سے تو یہ direct charity کو target کرتا ہے تو ان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو 100% legally incorporated 100% fully public team 88% 80% 2% in a single wallet تو یہ چیزیں ان کی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر ہم holders کی بات کریں information کی بات کرتے ہو ابھی پرائیس چلے 0.05785 چلے تقریبا 4x83127 وہاں ہمیں اس کی دیکھنے کو مل رہی ہے holders دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ان کے مارکٹ کے پر تقریبا 495 پائنٹ اتنے trillion ان کے جو ٹوکن ہے وہ burning کی جو کی اور یہ ان کی current مارکٹ کے پر تو اس میں کیا ہوتا ہے چیزیں گوڈ ورکس ہولڈر ریوارڈ دیفنیشی موڈر اور کمیوڈی بکم دا پار آف سمتھنگ لارج دینیٹس وی گف ڈائریکٹ لان جس پیسیب لی ان سپائی ایچ میک بیٹر پلی ہولڈر ریوارڈ بلکل اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ٹرانسکشن کرتے ہیں تو اس کا کیا کیا جاتا ہے پانچ پرسن یہ کیا جاتا ہے جو ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو ریوارڈ دیتے ہیں اور پانچ جو پرسن ہوتا ہے وہ اس کو چیریٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو علمیہ میں ریکیپٹو لائٹنگ ایکسچین دیکھنے کو ملتا ہے ایلون سپارک دیکھنے کو ملتا ہے ایلون گیٹ سی سی دیکھنے کو ملتا ہے سٹریچ چیریٹی منیجمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے گیمز ان کلیکشن اور ایجی ٹوکن دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر بات کریں بھائی اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا نہ کرنا کیونکہ وہ آپ کی اپنی چیز ہے آپ اپنی مرضی سے انویسٹ کریں کیونکہ اس میں میں نہ ہی آپ کو اس کی ڈیٹل دینے مارا ہوں مزید ڈیٹل میں ویڈیو بانا ہوں گا کیونکہ اس ویڈیو میں اگر ہم بات کرتے جائیں گے یہ پروجیکٹ بہت لمبا ہے اس کی جگہ اگر ہم ساری چیزیں کھول کے بیٹھ گئے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو پلال میں اس کو شارٹ ویڈیو میں ہی رکھنا پسند کروں گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا انویسٹ کرنا نہ کرنا وہ آپ کا اپنی مرضی ہے لیکن یہاں پہ ان کا جو ایم جو ویژن ہے اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان فیچر یہ بہت ہی سالیڈ پروجیکٹ جانے والا ایک تو بھائی اس کے ساتھ ایلون کا نام یوز کیا گیا ہے اور دوسری بات بھائی یہ چیریٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو دونوں چیزیں اگر ملتی ہے تو بہت کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے فلانتروفک دوست ہمیں ملتے ہیں جو بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سالساب سے لوگ ہم زیادہ ایموشنس ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے پروجیکٹس میں انویس کرتے ہیں تو ان کی ابھی جو آنے والی اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بھائی سمارٹ کانٹیکٹ اپ ڈیٹ آنے والی ہے این ایف ٹیز کالیکشن ریلیس ہوگی ایک ہاتھ ایک ہاتھ ایک ہاتھ ڈیولپمنٹ گرانٹس ریلیس ہوگا یہ ای کامرس پر انٹیگریشن کریں گے برجز ان ادھر بلوکچین کے اوپر یہ کام کریں گے اس کے بعد ایلونگٹ کی چیریٹیو یہ ساری چیزیں ان کے آنے والی ہیں تو انہوں نے کافی کافی چیز بندوں کو ڈونیٹ کیا ہوئے جیسے ایکشن اگنس ہنگر کے خلاف اس نے کام کیا ہوئے انہوں نے انٹرشپ کیا ہوئے اوشن کیلین پروجیکٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوئے اور بہت کامپنی نے اس کو مینچن کیا ہوئے جیسے ٹائم ناؤ یاہو فائننس اسوسیٹ پریس بزنگا دسن لندن فرمز و کوئن ٹیلیگراف جیسی بڑی بڑی نیوز چینل نے اس کو مینچن کیا ہوئے تو یہ ان کی ٹیم ہوئے رہے تو یہ کچھ کرنٹ چیزیں تھی ایک اچھا پروجیکٹ میں پھر ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا پیس